ایک طرف تو ڈلی جیسے پردیش میں کورونا کی کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف آگرہ کے جلہ اسپتال میں ویکسین لگوانے والے لوگوں میں ان دنوں کمی آ رہی ہے روزانہ چالیس سے پچاس لوگ ہی ویکسین لگوانے آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دیش کی رازدھانی ڈلی میں ان دنوں کوویٹ کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے روزانہ درجنوں کی سنخیہ میں کوویٹ کے مریض نکل رہے ہیں جس کی وجہ سے پورے دیش میں کوویٹ کا خطرہ بنا ہوا ہے ایسے میں آگرہ کے جلہ اسپتال میں ویکسین لگوانے والوں کی سنخیہ گھٹی جا رہی ہے جلہ اسپتال کی ڈاکٹروں کی مانے تو روزانہ چالیس سے پچاس لوگ ہی ویکسین لگوانے آ رہے ہیں جن میں پندرے سے اٹھارے ورش کے بچے بھی شامل ہیں مریض بھی آج اسپتال میں دیکھنا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے لوگوں کے کم آنے کی وجہ گرمی ہو سکتی ہے کیونکہ ان دنوں گرمی کچھ زیادہ ہی بھیشن پڑ رہی ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن جس طرح دیش کی رازدھانی میں کیس نکل رہے ہیں اس حساب سے تو بڑھ چڑھ کر ویکسینیشن میں حصہ لینا چاہیے پراتر درپن نیوز کے لیے آگرہ سے راجر شوریونشی کی رپورٹ آگرہ کے سروادک سب سے لوگ پریے چینل پراتر درپن نیوز چینل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں چینل کے فیس بوک، ٹویٹر، انسٹرگرام کیج کو بھی فالو کریں